اسلام علیکم ہلو ایبری وان ویلکم بیک ٹو آر چانل واتس کوکنگ بائی ماریا اینسرا آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک بہتی مزددار سی فال ونٹر ریسیپی اس میں ہم ایپلز کو یوز کریں گے آج ہم بنائیں گے بہتی یمی سا ایپل پائی بریڈ پوڈنگ اور اس کے ساتھ ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے ایپل پائی سپائی سپاورر جو مارکٹ میں بہتی زیادہ ایکسپنسیف ملتا ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا چلیے اس ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہاں پر سٹوپ بیکنگ کریں گے تاکہ سبی اس پوڈنگ کو بہت آسانی کے ساتھ اپنے گھر میں بنا سکیں پوٹ کو میں نے گرم کرنے کے لئے چڑھا دیا ہے اسے ہم دس سے پندہ منٹ کے لئے اچھے سے گرم کریں گے میڈیم فلیم پہ ساتھ میں میں نے یہاں پہ لیا ہے ایٹ بائی ایٹ انچ کا سکوئر ٹین پین جسے میں نے پارشمنٹ پیپر لگا کے گریس کر لیا ہے اسے میں نے بٹر سے گریس کیا ہے اویل سے ہمیں اسے گریس نہیں کرنا ہے ہم بناتے ہیں ایپل پائی سپائیس پاورڈر سب سے پہلے ہم یہاں پر ایڈ کریں گے فور ٹیبل سپون سنمن پاورڈر دالچینی کا پاورڈر ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے ون ٹی سپون ایڈ کریں گے اس میں نٹمک پاورڈر جیفل پاورڈر ایڈ کریں گے ون ایڈ ہاف ٹی سپون کارڈیمن پاورڈر یعنی لائچی کا پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون لانگ کا پاورڈر کلوپس پاورڈر ایڈ کریں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون سانٹ کا پاورڈر یا پھر ڈرائی جنجر پاورڈر اس میں ایڈ کر کے اسے ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پہ سے store کر سکتے ہیں اور پھر آپ اسے کسی بھی fall recipes میں use کر سکتے ہیں اب ہم apple pie کی filling کو prepare کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے 4 tablespoon butter اسے ہم ہلکا سا melt کر لیں گے ساتھ میں ہم اس کے add کریں گے 3 fourth cup brown sugar brown sugar ڈال کے ہمیں اسے stir کرنا ہے اور ہم اسے melt کریں گے ہلکا سا sugar ڈالنے کے بعد ہمیں اسے continuously stir کرنا ہے جب تک sugar اسے ہلکی سا melt نہ ہو جائے اس میں ہم add کریں گے 4 to 5 apples جہاں پر میں apples کو peel کر کے add کر رہی ہوں اسے میں نے square cubes میں cut کر لیا ہے اسی طرح سے ہم اس میں اس کو add کریں گے apples ڈالنے کے بعد ایک بار ہم اسے stir کریں گے اچھے سے apples کو ہمیں بہت باری cut نہیں کرنا ہے اسے ہمیں تھوڑے chunky pieces میں ہی اس طرح سے add کرنا ہے اس سے بہت اچھا flavor اور texture اس کا آئے گا اب ہم اس میں add کریں گے 1 teaspoon apple pie spice powder جو ہم نے ابھی بنایا تھا ساتھ میں ہم اس میں add کریں گے 2 and a half tablespoon flour یا پھر میدہ اسے ڈالنے کے بعد ہمیں اسے stir کرنا ہے تاکہ یہ سب چیز اچھے سے اس میں mix ہو جائیں اب ہم اس کو completely cook کرنے کے لیے اس میں add کریں گے ایک کپ پانی پانی add کرنے کے بعد ہمیں اسے cook کرنا ہے 10 to 15 minutes کے لیے low flame پہ apple pie کی filling یہاں پہ completely تیار ہو گئی ہے ہمیں اسی طرح سے chunky form میں رکھنا ہے اسے completely ہم تھنڈا کر لیں گے room temperature پہ bread pudding mixture کے لیے یہاں پہ میں نے add کیا ہے 1 and a half tablespoon butter 1 cup milk add کریں گے اس میں ساتھ میں ہم اس میں add کریں گے 1 cup cream ڈیٹر پیک کی cream اس میں use کر سکتے ہیں 1 fourth cup plus 3 tablespoon ہم اس میں sugar add کریں گے یہاں پہ میں powder sugar add کر رہی ہوں 1 teaspoon ہم اس میں vanilla essence کو add کریں گے ساتھ میں ہم اس میں add کریں گے pinch of cinnamon powder اسے continuously stir کرتے ہوئے ہم پکائیں گے اسے low medium flame پہ ہمیں اسے ہلکی آنچ پر پکانا ہے جب تک تمام ingredients اس میں بہت اچھے سے mix نہ ہو جائیں اس میں add کریں گے 1 teaspoon apple pie spice powder اس سے بہت اچھا اس کا aroma نکل کر آئے گا اور بہت اچھا flavor اس میں add ہوگا اسے ڈالنے کے بعد ہمیں whisky help سے اسے بہت اچھے سے mix کرنا ہے جب تک کہ custard تھوڑا سا تھک ہو جائے custard جیسے ہی کوک ہوگا ہم اسے stove سے اتار لیں گے اس کے بعد ہم اس میں add کریں گے چار عدد ڈے turn by turn کر کے ہم اس میں ایک ایک ڈے کو add کرنا ہے whisky help سے ہم اسے بہت اچھے سے mix کرتے جائیں گے تاکہ یہ curdling نہ ہو اور بہت اچھا سا اس کا smooth سا mixture بن جائے یہاں پہ میں room temperature x کو use کر رہی ہوں اسے اسی طرح سے continuous ہمیں mix کرنا ہے اور اس کا بہت اچھا سا smooth سا texture والا ہمیں custard تیار کر لینا ہے یہاں پہ custard جو ہے وہ بہت اچھے سے تیار ہو گیا ہے custard ہمیں یہاں پہ thin رکھنا ہے تاکہ ہمیں اسے pour کرنے میں آسانی ہو ہاں پر میں نے use کی ہے brioche bread جس کے میں نے 12 slices use کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ bread نہ ملے تو اس کی جگہ اب milk bread کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس کے square cubes cut کر لینے ہیں اب ہم apple pie bread pudding کی assembling start کرتے ہیں یہاں پہ ہم bread کی half slices کو اس طرح سے place کریں گے tin میں یہ greased tin pan ہے جس سے میں نے پہلے سے greased کر کے رکھا ہوا تھا اس pudding کو ہم دو layers میں set کریں گے اب ہم اس کے اوپر add کریں گے apple pie کی filling اسے ہمیں بہت اچھے سے اس کے اوپر اس طرح سے پھیلا کر add کرنا ہے filling ڈالنے کے بعد ہمیں اسے spoon سے بہت اچھے سے اس کے اوپر spread کرنا ہے تاکہ filling ہر جگہ اچھے سے spread ہو جائے apple pie کی filling کو evenly spread کرنے کے بعد اس کی اوپر دوبارہ سے ہم bread کی layer کو لگائیں گے اچھے سے ہمیں bread کی layer کو اس کے اوپر set کرنا ہے remaining bread slices ڈالنے کے بعد اس کی اوپر ہمیں add کرنا ہے apple pie filling کو اچھے سے spread کریں گے ہم اس کے اوپر اب ہم اس کے اوپر pour کریں گے custard mixture کو اس سے ہمیں بہت اچھے سے اس کے اوپر pour کرنا ہے تاکہ یہ سے completely cover ہو جائے custard کو pour کرنے کے بعد ہمیں tin pan کو ایک بار اچھے سے shake کر لینا ہے ہلکے ہاتھ سے تاکہ custard اس میں اچھی طرح spread ہو جائے اس کے اوپر sprinkle کریں گے 2 tablespoon brown sugar جس سے بہت اچھا سا اس کے اوپر caramel texture آئے گا bake ہونے کے بعد brown sugar add کرنے کے بعد اب ہم اسے bake کر لیں گے ہم اسے stove oven میں bake کریں گے تو یہاں پہ pot بہت اچھے سے گرام ہو گیا ہے اب ہم اس پہ pan کو رکھ دیتے ہیں center میں ہم اسے بہت اچھے سے رکھنا ہے اسے ہم bake کریں گے medium flame پہ 40 to 45 minutes کے لیے اگر آپ traditional baking کر رہے ہیں تو آپ اسے bake کریں گے 350 Fahrenheit پہ 35 to 45 minutes کے لیے یہاں پہ pudding بہت اچھے سے bake ہو گئی ہے اس طرح سے اس کا firm texture ہو جائے گا اسے ہم baking pan میں 20 minute تک رہنے دیں گے اس کے بعد ہم اسے baking pan سے نکالیں گے اور اسے completely تھنڈا کر لیں گے اور یہاں پر تیار ہے ہماری بہت ہی delicious apple pie bread pudding اس یمی سی apple pie bread pudding کو serve کیجئے vanilla ice cream کے ساتھ یا پھر آپ اسے تھنڈا کر کے بھی serve کر سکتے ہیں either way یہ دونوں ہی طرح سے بہت ہی مزیدار لگتی ہے آج کی ہماری fall inspired recipe آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس مزیدار سی ویڈیو کو like comment and share کرنا مت بھولیے گا ہمارے چینل کو subscribe کیجئے تاکہ آپ ہمارے future ویڈیوز کو enjoy کر سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ایک اور بہتی مزیدار سی recipe کے ساتھ thank you for watching اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ہوگا رہا قدھت